گرو پیارے ہو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پچھلے کچھ زنان تو دار صاحب چینل گرو سکھ سماند بشہدی بیچار کر رہا ہے جس بچ آج جس ہی ستگرو کو لے سمجھن دی کوشش کرانگے گربانی رائیں اس کا ندرد کرانگے کہ جس ہی ستگرو نال سماند ستھاپت ہو جاوے تو ادھنال کی پراپت ہونڈا ہے اسی ایک غلطہ پہلے شروع دے بچ سمجھ لی سی کہ گرو نال سماند ستھاپت کرنا ضروری ہے ان اے وی سمجھ لیے بھی جی ضروری ہے تو کی پراپت ہوئے گا آج دہ پہلے پرمان گرو نانک پاشا دوچارن کیتا ہوئے گرو ساگرو عزرت ناغر تیت رتنک نیرے رام کر مجھنو سپت سرے من نرمل میرے رام گرو ساگرو گرو ساگر ہے رتناغر رتنا دی خان رتن جیدے ناغر ساگر دے بچ اندے ناغر تی گرو ساگر ہے تی سباوک ہے رتنا دی خان انہی دے بچ کنیک رتن ہے تیت رتنک نیرے رام بہت رتن ہے دے چھ بہت امولک رتن ہے دے بچ انہی اتھے آگل جیدی ہے نام مین سمجھن والی ہے کہ اتھے کرنا رتنا دی گل کی تی جا رہی ہے اتھے گنا روپی رتنا دی گل کی تی جا رہی ہے اصل دے بچ منکھی جیون دے واسطے سب تو انمول چیز جیڑی ہے او گننے تی گرو رتنا دی خان ہے گرو گنا روپی رتنا دی خان ہے اے الگل ہے کہ اسی جیون دے وچ کی سیدی ترشنہ رکھ کے بیٹھے ہیں اسے کر کے آپ پہلا بچار چکے ہیں کہ من مکھ دے کی یہ واسط ہے گرو گر تو بے مکھ نے انہ دے کی یہ واسط ہے انہ دے واسطے شاید ایک گنا روپی رتنا دی ویلیو نا ہوئی یا کٹ ہوئی کیونکہ جنہ دنیاوی مایہ دنیاوی پدار تھا اور انہوں ہی اپنی مورکتہ کارن سکھا دا سادن سمجھ دینے انہوں واسطے گن شاید کٹ اہمیت رکھ دیوں پر جے جیون دی سچائی نو سمجھن دی کوشش کریے تا اصل رتن جڑے نے اصل امولک چیز جڑی ہے اصل قیمتی چیز جڑی ہے وہ گننے تے گرو گرو گلوں مل دنے گرو ساگر ہے انہاں امولک چیزیں دا امولک وستوان دا گنا روپی امولک گنا دا رتناگر گنا روپی رتنا دی کھانن گرو اور بڑے امولک رتن بتھے رہے نے کوئی مطلب کم ہی ہونا لکھا لی کوئی نہیں وہ ناں کسر کی ہے ساڑنوں کیوں نہیں مل رہے کر مجنوں سپت سرے من نرمل میرے رام اس ساگر دے وچے اشنان کرنا پائے گا اور اشنان کیوں میں کرنا پائے گا سپت سرے پانچ گیان اندریاں دے نال ہی اپنا منوی تے بدھی بھی انو نال لے کے اشنان کرنا پائے گا جس میں لے من تے بدھی سمیت اپنے پانچ گیان اندریاں دے نال اس گرو ساگر دے وچے اشنان کرانگے پھر کی ہوئے گا من نرمل میرے رام کی پراپت ہویا من نرمل ہو گیا من پوتر ہو گیا ٹھنڈ پائے گی ساری اگن بوجھ گئی سمجھ لگے کہ دنیا دے سب تو مولک چیز میں مل گئی ہے گناہ دے خجانے گرو دے وچے اشنان کر کے گناہ دے نال جیون پر گیا آج دا دوسرا پرمان گرو رامداز پاشدہ اوچارن کیتا ہویا جس میں چوتھے نانک بکشش کر دے سمجھان دے نے ہر امرت پگت پندار ہے گرسدگر پاسے رام راجے گرسدگر سچا شاہ ہے سکھ دے ہر راستے ان دنیاوی طورتے بھی عام طورتے ایک گل بڑی منی جندی ہے کہ پگتی کرنا بڑا چنگا کام ہے اور صحیح لفظات چاہتے گربانی دے وچوی پگتی کرنوں امرت کیا گیا ہے یہ علاق گل ہے کہ اسی پگتی کیویں کر رہے ہیں یا دے گرو پگتی کرنی کیویں سمجھا ہوتا ہے گرو تے اصلی پگتی اس کا لوگ کہتا ہے کہ تیرا جیون جیڑا ہے گرو دے حکم انسار ہوئے یہ سب تو بڑی پگتی ہے انہوں نے تھے ساتھ گرو سمجھا رہے ہیں ہر امرت پگت پندار ہے تو پگتی کرنا چاہونا ہے پگتی روپی امرت دا پندار جیڑا ہے امرت روپی پگتی دا پندار جیڑا ہے یا پگتی روپی امرت دا پندار جیڑا ہے کیونکہ پگتی انہوں نے تھے امرت کیا گیا ہے کہتے ہیں گرو ساتھ گرو پاسے رام راجے گرو کول ہے ہر امرت گرو دی پکتی دا اکال پرفتی پکتی دا امرت روپی پندار جیڈا ہے وہ گرو دے کول ہے ستگر پاسے رام راچے ان جیسی واقعی پکتی کرنا چاہنے اسی دی اہمیت سمجھنے جی دے کول جس چیز دا پندار ہے وہ دے کولی منگنا پائے گا نا وہ ستگر سچا شاہ ہے سکھ دے ہر را سے گرو اس چیز دا اس پکتی پندار دا امرت روپی پکتی پندار دا سچا شاہ ہے ہم پندار دے وچے پہلا میں ہندہ سی عجیبی چل دا ہے کہ کوئی لوڈ پوے لوڈ لو پورا کرنے واسطے کر دے کوئی ویاشادی ہے کوئی فنشن ہے کوئی اتھوں تک کہ کوئی مرتک ہو گیا ہے اتھے مایادی لوڈ ہے تو پندار دے وچے شاہ ہندے سن انہوں کو جاناں تے جا کے انہوں کو اتار رہے ہیں منگلے ہونی بس ایک فرق ہے ٹھڑی انہوں کو انہوں داری منگ کے لے آئی دی سی نا وہ پھر واپس کرنی پہن دی سی پر گروہ ایسا سچا شاہ ہے سکھ دے ہر رسے پرماتمہ دے نام دی راس دے دن دا ہے سرمایہ دے دن دا ہے پرماتمہ دے نام دا پگ دی دا سرمایہ دے دن دا ہے اور پھر گروہ واپس نہیں منگ دا جی گروہ ایسا سچا شاہ ہے اسے کر کے سچا شاہ لکھے ہیں لیکن ایک گل بڑی پکی ہے کہ پرماتمہ دی جے پگ دی کرنا چاہنے ہیں تے پرماتمہ دی پگ دی دے عمرتو بی پندار جڑا ہے گروہ کول ہے تے جے اسین چاہنے ہیں کہ سنو ملے ساڑی چو لیوی اس عمرت پگ دے پندار نل پر جائے تے گروہ کنو مل سکتی ہے گروہ دن دا ہے اور گروہ دن لگیا کوئی سوال نہیں پچھتا بس سنو جان دی روڑ ہے گروہ شرنگ سے جان دی روڑ ہے گروہ بانی دا وچار کر کے بھی کیے گروہ شب دی وچار کر کے بھی کیے اسے دن تو اپندار پر نہیں شروع ہو جائیں گے اسے دن تو ایک گناہ روپی کھا جانا ساڑے جیون دے وچانا شروع ہو جائے گا اسے دن ساڑا اس عقال پر گروہ دے عمرتو روپی پگٹی پندار دے نال ساڑے بھی سانج بن جائے گی اسی میں دے حق تر بن جائے گی آج باس اتنے ایک وچان پروان کرنا ہوئیان پر لاوستے خیمہ بکش دینا جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح